اچھا لوگوں کی زندگیوں میں جو سٹریس ہوتا ہے ڈپریشن تو اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کانسٹنٹلی اپنے فیوچر کے بارے میں جو ہیں وہ سوچتے رہتے ہیں وہ بلکہ ہر وقت ان کے ذہن میں ہی چلتا رہتا ہے کہ آگے آنے والا وقت کیسا ہوگا آگے اگر میری جوب چلی گی تو پھر کیا ہوگا اگر میرا بزنس فلوپ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا اگر میں یہاں سے چلا گیا کہیں اور چلا گیا پھر کیا ہوگا اگر میری ایک گاڑی نیری پھر کیا ہوگا میرے بچے اگر اچھے سکول میں نہیں پڑھیں گے پھر کیا ہوگا اچھا ایک بچہ ہے تو اس کا میرے پاس خرچہ ہے اگر ایک اور بچہ پیدا ہوگیا تو پھر کیا ہوگا لوگوں نے فیوچر کے خوف اپنے دل میں پالے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے بھی ہم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی کہ فیوچر کے بارے میں اللہ تعالی نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ اگلے ہفتے کی نماز تم آج پڑھ لو اگلے ہفتے کا ذکر تم آج کر لو اگلے سال کی زکاة تم آج دے دو اگلے سال کا حج تم اس دفعہ کر لو ہم سے جو ڈیمانڈ ہے کیا ہے اللہ تعالی بھی ہم سے اسی دن کے بارے میں پوچھتا ہے آج ہم نمازیں ہیں تو آج کا دن ہم نے نمازیں پوری کرنی ہیں پانچ نمازیں ہیں آج کی پوری کرنی ہیں کل پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا تو جو بھی چیز ہے کہ ہمیں کیا ہے کہ ہمیں اپنے فیوچر کے بارے میں ایسی چیزوں کا جو سوچنا ہے وہ انسان کی زندگی میں صرف سٹریس لے کے آتا ہے اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایزمشن پر بنے بیس ہوتی ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو شاید ہوں بھی نہیں لیکن ان کو سوچ سوچ کے ہم اپنا کیا ہے کہ اپنا پریزنٹ خراب کر لیتے ہیں مثال کے طور پر کچھ ٹوک یہ سوچتے ہیں کہ میری جوب اگر چلی گی تو کیا ہوگا پتہ نہیں ہو سا تک کل میری جوب چلی جائے ہو سا تک اگلے مہینے میری جوب چلی جائے اور وہ اس سوچ میں پانچ سال گزار دیتے ہیں ہر روز اسی ٹینشن میں کہ شاید اب میری کل جوب چلی جائے گی آپ سوچیں کہ اس شخص نے پانچ سال اپنی زندگی کے صرف کیا کیا اس سوچ میں اس فکر میں کیا کیا خراب کر دی ہے اور پانچ سال سے وہ وہی جوب کر رہے ہیں اور اس کی جوب چل رہی ہے اگر وہ یہ پانچ سال اس نے یہ خوف اپنے دل میں نہ پالا ہوتا تو آپ سوچیں کہ اس کی زندگی کتنی بہتر ہوتی تو یہ فیوچر کے جو خوف ہیں چاہے وہ جوب سے ریلیٹڈ ہو بچوں کی ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ ہو کس ملک میں رہنا ہے کس شہر میں رہنا ہے کس گھر میں رہنا ہے کہاں ایڈوکیشن ہوگی ان سب چیزوں کے بارے میں سوچنا بند کر دیں جب آپ ان کے بارے میں سوچنا بند کریں گے تو آپ کی زندگی میں ویسی سکون آ جائے گا اور جب فیوچر میں کوئی چیز ہوگی تو then we'll see let it come ہم گبرانے والے تھوڑے ہی ہیں ایمان والے ہیں مشکل آئے گی تو پھر دیکھیں گے مسئبت آئے گی تو پھر دیکھیں گے آزمائش آئے گی تو then we'll see لیکن اس کے آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو پریشان کر لینا یہ کوئی اکلمندی کی بات نہیں ہے بلکہ ایک ایسی چیز میں آپ نے اپنے آپ کو بلوک کر لیا ہے جس کے ہونے یا نہ ہونے کی پہلی جیس تو آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے اور اگر ہو بھی جائے گئے تو آپ نے کرنا کیا ہے جو فکر آپ نے اس وقت کرنی تھی ہونے کے اوپر آپ نے وہ فکر اس سے پہلے ہی کر لی تو آپ نے اپنے آپ کو پہلی ہلاکت میں ڈال دیا اس چیز کی ہونے سے پہلے so future کے point of view سے اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو کوئی چیز plan نہیں کرنی چاہیے آپ plan کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ میں نے اپنا business plan کیا میں ایک سال بعد business plan start کروں گا اچھا میں نے ایک سال کے بعد فلان جگہ پہ جانا ہے میں نے یہ plan کیا planning is something different لیکن وہ جو unseen کا جو خوف ہوتا ہے یا ایک ایسی چیز کا کہ جو چلی جائے گی اس کا خوف جو کہ ابھی ہوئی نہیں اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جب ان سے discussion ہوتی ہے تو وہ اسی گھبراد میں ہوتے ہیں اور حالات خراب ہے تیمور بھائی چوپس کے بہت پرے حالات ہیں اور اگر پتہ نہیں چلی گی تو میں تو واپس نہیں جا سکتا ہمارے تو ملک کے حالات بھی خراب ہیں جب جائے گی تو پھر دیکھنا نا ابھی تمہارے پاس کوئی confirmation ہے کہ جاری ہے کہ نہیں جاری جو نہیں confirmation تو نہیں ہے میں نے کہا جب confirmation نہیں ہے جب آ جائے گی تمہارے پاس confirmation then we'll see پھر تم گھبرانا تو یہ کہہ کہ future کا خوف انسان کو اس کا جو present ہوتا ہے اس کو بھی خراب کر دیتا ہے اور یہ حقیقت میں کہاں سے آتا ہے خوف یہ شیطان کا وصفصہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن میں کیا فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم الفحشا شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں فحشا بے حیائی کا حکم دیتا ہے تو جب فقر سے ڈرانا ہے یہ کیا ہے یہ یہی چیز ہے فقر کیا چیز ہوتا ہے کہ انسان کے اپنی زندگی میں جو نعمتیں ہیں جو اللہ نے اس کو جوب دی جو بزنس دیا جو بھی وہ نعمتیں استعمال کر رہے ہیں اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ وہ میرے پاس سے چلی جائیں گی اور یہ خوف کہاں سے آ رہا ہے شیطان کی طرف سے آ رہا ہے تو شیطان کی طرف سے یہ خوف ہے اور یہ وصفصہ ہوتا ہے تو اس کو کیا ہے کہ فیوچر کے خوف کو اپنی زندگی سے نکال دیں جب آپ اس کو سوچنا بند کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کے جو present ہے وہ بھی خوشحال ہو جائے گا آپ کو satisfaction level اس کے اندر بہتر فیل ہوگا اور unnecessary stress بلا وجہ کا جو خوف وہ آپ کی زندگی سے نکال جائے گا